السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے چلیے چلتے ہیں آج کے کسے کی طرف جس کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل مولانا رومی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا اور تھوڑا خصے سے بولتا تھا مازاللہ نقل اتارتا تھا جب قلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا تو نقلیں اتارتا ہے وہ نکل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہی طور پر گئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا جگہ فلا درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے اسے اٹھائیں غسل دیجئے کفن دیجئے اور تدفین کر دیں موسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سمیت وہاں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے جو نقلیں اتارتا تھا اس کو اٹھایا غسل دیا کفن دیا تدفین کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہی طور پر حاضر ہوئے تو بارگاہِ الٰہی میں عرض کرنے لگے کہ مالک تو بے نیاز ہے چارہ سوال تو نہیں پر اپنی تسلی کے لئے مالک یہ فرمائے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے لیکن مرتے وقت میں نے اسے ایمان نصیب فرمایا وہ تیرا کلمہ پڑھ کے گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی تو رب کریم فرمانے لگے موسیٰ جب وہ تیری طرح بند سمر کے نکلتا تھا نہ تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے بڑا پیارہ لگتا تھا اس لئے میں نے ایمان نصیب کر دیا سوچو اگر موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے والے پر اللہ کو پیار آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں ڈھلنے والے پر کتنا پیار آتا ہوگا عمل ہوتا ہے یا نہیں کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہلیہ تو اپنا لیں اللہ ایمان سب کے اندر خود ڈال دے گا امید کرتی ہوئی ایمان افروز سبا کاموز سچا واقعہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا پھر ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں شکریہ